بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکوٹ انڈر ٹرائل میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کریں گے محسین محمد صادق شیخ کے بارے میں آپ جانتے ہیں دوہزار چودہ میں محسین کو موب لنچنگ میں پونہ میں مار دیا گیا تھا اور اس کے کیس میں اکیس سے زائد لوگ کو گرفتار کیا گیا تھا جن کا تعلق ہندو راشتی سینہ سے تھا پونہ کی عدالت میں ان کا مقدمہ چلتا ہے اور حال ہی میں پونہ کی عدالت اکیس لوگوں کو باعثت بری کر دیتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ کیا ماملہ ہے کس طرح سے یہ لوگ باعثت بری ہوئے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ موبین جو محسین کے چھوٹے بھائی ہے وہ دو جون دوہزار چودہ کو رات کے وقت انتی نگر ہڑت سر کی ایک مزیس میں نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد موبین اپنے کمرے چلا جاتا ہے اور محسین اور اس کے ساتھ ہی ٹیفیل لے کر کے جب اپنے کمرے پر لوٹ رہے ہوتے راستے میں سات سے آٹھ بائیک پر کچھ ہندو دہشتگرد کھڑے ہیں جن کے ہاتھ میں بیٹھ ہاکی سٹک اور پتھر ہے جو محسین اور اس کے دوستوں پر حملہ کر دیتے ہیں محسین کو مار مار کے ادمرہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے دوست جن کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ کسی طرح بچتے بچاتے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور اس میں سے ایک شخص مبین کو فون کر دیتا ہے کہ تمہارے بھائی کو بری طرح سے مارا گیا ہے مبین فورا جائے واردات پر پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ خون میں لطپت محسین پڑا ہوا ہے اور اسی درمیان کسی نے سو نمبر پر فون کر کے پولیس کو بلا لیا تھا پولیس وہاں پر پہنچتی ہے اور اس زخمی حالت میں محسین کو نوبل ہسپٹل ہڑپسر میں بھرتی کیا جاتا ہے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت سیریس ہے اسے آئی سی او میں رکھا جاتا ہے لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر کے محسین کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی شہادت ہو جاتی ہے اسی لیے اس کے چھوٹے بھائی مبین کی شکایت پر ایک ایفائر درج ہوتی ہے ایفائر نمبر 305 اوبلک 2014 اور اس کی تفتیش شروع ہوتی ہے اے سی پی گوپینات نارائن راو پاٹیل اس کی تفتیش کرتے ہیں مختلف لوگوں کو اس کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے 22 سے زیادہ لوگوں کو اس میں گرفتار کیا جاتا ہے جن میں اسے اکثر کا تعلق ہندو راشتی سینہ سے ہے اس میں دو ناوالک بچے ہوتے ہیں اس لیے ان کو اس کیس سے الگ رکھا جاتا ہے اور 21 لوگوں کے خلاف کیس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے جن دو لوگوں کو انڈر ایج کی وجہ سے اس کیس سے علیدہ رکھا گیا ان کے نام آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور جن 21 لوگوں کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا ان کے نام بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جس میں مین ملزم جس کا نام ہے دھننجے ورف منوچ دیسائی دھننجے دیسائی جس کی عمر چونتیس سال تھی اس وقت اس کیس میں اکیس سے زائد لوگ گرفتار ہوتے ہیں لیکن کیس کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں صرف سترہ گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے آپ دیکھئے کہ ایک ملزم کے لیے ایک گواہ بھی پولیس عدالت میں لانے میں ناکام ہوتی ہے اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ مسلمانوں سے متعلق ہو ٹیررزم سے متعلق ہو تو سیکڑوں گواہوں کو عدالت میں لائے جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایٹی ایس اور این آئی اے جھوٹے وٹنیسز کو کھڑا کر کے سیکڑوں وٹنیس عدالت میں پیش کرتی ہے سترہ گواہوں میں سے کئی گواہ اس کیس میں ہسٹائل ہو جاتے ہیں اور اکثر گواہ یہ کہتے ہیں کہ رات میں اندھیرہ تھا اور مارنے والوں کے موپر پٹی بندیوی تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں سکے اکثر گواہوں نے عدالت میں ملزمین کو آئیڈنٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا جو سیکشنز اس کیس میں لگائی گئے وہ معمولی آئی پی سیکشنز تھی اس میں ایم سی او سی ایکٹ یا یو اے پی اے اس طرح کا کوئی ایکٹ نہیں لگایا گیا اگر معاملہ کسی مسلمان کا ہوتا ہے تو بڑی تیز رفتاری سے ہماری پولیس یو اے پی اے اور ایم سی او سی ایکٹ لگاتی ہے ملزمین کے جسم کے اوپر سے جو کپڑے موبائل اور دیگر چیزوں کا جو پنچنامہ پولیس نے کر کے پنچوں کو عدالت میں پیش کیا ان پنچوں نے بھی عدالت میں گواہی دینے سے انکار کر دی اور کہا کہ ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی پنچنامہ نہیں ہوا اس کیس کے من ملزم دھننجے دیسائی پر سولہ سے زائد ایفائیر ہے جب یہ محسن کا معاملہ یہ محسن کی موب لنچنگ ہوئی اس وقت وہ جیل میں تھا اور کہا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے اس نے ہیٹ سپیچ دی تھی اور وہاں کے ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا تھا ورگلایا تھا جس کے نتیجے میں وہاں کے کچھ ہندووں نے محسن کو موب لنچنگ میں قتل کر دیا دھننجے دیسائی جیل کے اندر رہ کر بھی کرائم کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے اندر بھی اس پر ایفائیر درج ہو چکی ہے محسن شیخ پر چودہ سے زائد زخموں کے نشانت پائے گئے ہیں اس کی میڈیکل ریپورٹ سے یہ بات ساکھ ہوتی ہے کہ موب لنچنگ میں محسن کو مارا گیا ملزمین کے دفاعی وکیلوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ بے گناہ ہیں دفاعی وکیلوں کا کہنا ہے کہ اسی دوران شیواجی مہاراج کے بارے میں کسی نے توہین آمیز سٹیٹمنٹ دیا تھا جس کی وجہ سے پورے پونا میں ٹینس چل رہا تھا اور ہندو مسلم فساد کے امکانات تھے تو ہو سکتا ہے کہ کسی ہندو مسلم فساد کے اندر محسن کو مار دیا ہوگا مارنے والے پہچانے نہیں جا سکے لیکن یہ ملزمین مارنے والوں میں شامل نہیں تھے اور کسی نے بھی ان کی شناخت نہیں کی ہے اس لیے ان کو ریہا کر دیا جانا چاہیے جس وقت محسن کو مارا گیا وہ توپی پہنے ہوئے تھا اور کرتہ پیجامہ یعنی پوری مسلم شناخت میں تھا اور مارنے والوں نے محسن کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہی مارا تھا موب لنچ کیا تھا دو اہم چیزیں عدالت میں نوٹ کی ہے کہا جاتا ہے کہ بھڑکاؤ بھاشن دینے کی وجہ سے یہ پورا معاملہ رییکشن میں موب لنچ کیا گیا محسن کا لیکن پروسیکیوشن دھننجے دیسائی کا وہ بھڑکاؤ بھاشن عدالت میں پیش نہیں کر سکا ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس موب لنچنگ سے کچھ دن پہلے ایک پمپلٹ تقسیم کر کے ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا گیا تھا وہ پمپلٹ بھی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا ہماری پولیس مختلف پوسٹرز اور بابری مسجد کے پوسٹرز کو بڑی سنگینی سے لیتی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف بڑی تیز رفتاری سے کیسز بناتی ہے وہ پوسٹر بھی دیوار سے کھرچ کھرچ کے بطور ثبوت عدالت میں پیش کیا جاتے ہیں لیکن کھلے عام جو پمپلٹ تقسیم کیا جا رہا تھا ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا ایسا پمپلٹ ہماری پولیس کو نظر نہیں آیا اور وہ کسی طرح سے عدالت میں نہیں لیا سکے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد عدالت نے 21 لوگوں کو اس کیس سے بائزت بری کر دیا ہم نے محسین شک کے چھوٹے بھائی موبین سے بات کی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ پہلے تو ہمارے بھائی کو بے گناہ بھائی کو قتل کر کے مار دیا گیا ماب لنچنگ میں اور جو قاتلین ہیں ان کو عدالت نے بائزت بری کر دیا انہیں انصاف نہیں ملا ہے اور وہ بہت جلد اس کیس کو ہائی کوٹ کے اندر چیلنج کرنے والے ہیں اگر آپ محسین شک کی موب لنچنگ والے اس ججمن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ڈسکریشن میں دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ اس طرح سے موب لنچنگ کھلے آم ہو رہی ہے اور موب لنچنگ کرنے والوں کو بائزت بری کیا جا رہا ہے اگر ہماری پولیس اسی طرح کا کمزور کیس بناتی رہے گی موب لنچرز پر اور ان کو اس طرح سے عدالتیں رہا کرتی رہے گی تو کھلے آم یہ معاملات بڑھتے رہیں گے اور دیش انارکی کی طرف گامزن ہوگا شکریہ